بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامی چینل آپ کا اپنا ہے خیال بھی آپ رکھتے ہیں اس کا اللہ کے مربانی سے اگر آپ پہلی ور ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس کے پرمنٹ سبسکرائبر ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے تاکہ کام جو ہے وہ تھوڑا سا اور بہتر کر سکیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنا زائچہ بنوانا چاہیں اپنے بارے میں جاننا چاہیں کوئی میچ میکنگ ہے شادی کے حوالے سے صحت کے حوالے سے کریئر کے حوالے سے روپے پیسے کے حوالے سے بیرون ملک سفر کے حوالے سے کچھ بھی آپ سے ریلیٹڈ چیز جو ہے آپ زائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ نمبرز جو ہیں آپ کے سامنے فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر کال کر کے اپنی اپونٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں اور ایک فی جو ہے وہ میں چارج کرتا ہوں زائچہ کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کے کوئی سماجی معاملات ہیں کوئی آپ کے نفسیاتی ایشوز ہیں ان کی بھی کنسلٹیشن اگر آپ کو چاہیے قرآن پاک سے رنگ روشنی کشبو سے تو اس کا علاج جو ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کنسلٹیشن میں مل جاتا ہے ناظرین اس ہفتے کے جو صدقات ہیں وہ ہمیشہ کی طرح میں ویسے ہی جو چیز چلتی آ رہی ہے اس کی بات کرتا ہوں کہ جو اناج سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ نے تقسیم کرنی ہے آپ کی جو بھی استعداد ہے جو بھی توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا کیا ہے اس کے حساب سے جو انسان ہیں ان کے لیے بھی جو چرند پرند ہیں ان کے لیے بھی اور جو حشرات الارض ہیں ابھی وہ خلوق ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں ان کے لیے وہ آپ ضرور کیجئے اور کسی کا اگر آپ پیٹ بھرتے ہیں کسی کا تن ڈھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اور یاد رکھئے گا کہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے صدقہ ہمیشہ مستحقین کو دیا کریں کیونکہ charity always begins at home دیکھئے کہ کون مستحق ہے آپ کا قریبی ہے کوئی محلے دار دوست اس کو جو ہے وہ صدقہ ضرور دیجئے اب ہم آپ کو ارز کرتے ہیں کہ اس ہفتے میں آپ نے پڑھنا کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں رب المسلمین نہیں ہیں اللہ رب العزت سب کو میں یہی کہوں گا کہ آپ کے جس دین سے بھی جس مسلک سے جس مذہب سے تعلق ہے آپ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہی ہیں آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں ہے بے شک وہ ہمارا خالق ہمارا مالک اللہ رب العزت اب جو لوگ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے بہت اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے اور نماز جو ہے اس کو قائم رکھیں آپ اپنا میڈیٹیشن جو کرتے ہیں جو ذکر اذکار کرتے ہیں وہ اس کو قائم رکھیں لبرا والے جو ہیں وہ تلاوت کریں فجر کی نماز کے بعد سورہ کلم کی اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشری پڑھئے اور سورہ کلم جو ہے اس کی تلاوت نماز فجر کے بعد کی دیئے پھر آ جاتے ہیں سکورپیو سکورپیو والے جو ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ سورہ تکویر جو ہے اس کی تلاوت یہ لوگ کریں اور اول و آخر جو ہے گیارہ گیارہ مرتبہ دروشری پڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ یہ نماز مغرب کے بعد کام کریں تو بہتر ہے اس کے بعد سیڈیٹیرینز جو ہیں سیڈیٹیرینز کے لیے کہوں گا کہ سورہ نور جو ہے وہ آپ تلاوت کی دیئے اور وہ فجر کی نماز کے بعد کی دیئے خاص طور پر جو رزق والے معاملات ہیں ان کے اندر وہ بہت اللہ کی مربانی سے اس کی تلاوت کرنا آپ کو ہلپ کرے گا انشاءاللہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشری پڑھیں اس کے بعد جناب آپ آ جاتے ہیں کیپریکون والے کیپریکون والے میل ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سورہ مزمل جو ہے اس کی تلاوت کیجئے تین مرتبہ روزانہ اشاء کی نماز کے بعد اور اس کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ گیارہ گیارہ مرتبہ اٹلیس گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر دروشریف پڑھیں اس کے بعد ایکویریس جو ہیں ان کے لیے سورہ مدسر اور اس کے لئے بھی ٹائم جو ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے اس کو تلاوت اس کی کرنی ہے اور اول و آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ دروس شریف ضرور پڑھنا ہے لازٹ پٹ نوٹ تلیسٹ ہم بات کریں گے پائسز کی تو سورہ نبا جو ہے سورہ نبا یہ آپ نے ایک مرتبہ یا تین مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے نماز مغرب کے بعد اور کوشش یہ کریں کہ اس کے اول و آخر آپ اکیس اکیس مرتبہ دروس شریف پڑھیں اور اس کی تلاوت آپ کریں تاکہ پورا ہفتہ جو ہے آپ کی زندگی وہ بہترین انداز سے گلرتی رہے ناظرین اس ہفتے کا جو اگلا برج ہے وہ ہے برج میزان جس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں لبرا چوبیس ستمبر سے تئیس اکٹوبر تک کا اس کا ٹائم ہے حاکم سیارہ اس کا وینس یعنی زہرہ ہے اور جن افراد خواتین ہیں حضرات ہیں ناموں کے پہلے حروف رے تے اور توے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بھی وہ جمیزان یعنی لبرا کے ساتھ ہے آپ کے سیارے اور ستارے سے منذوب دن جو ہے وہ ہے جمعہ المبارک کا سارے دن اللہ کے مبارک ہیں بہترین ہیں چھے نمبر جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے اور اگر آپ پیرٹ برین اور ہلکا نیلا رنگ استعمال کرتے ہیں اللہ کے حکم سے آپ کی شخصیت کے اوپر یہ بڑے بہترین اصر ڈال سکتے ہیں یہ رنگ اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کے باڈی میں سائیکالوجی میں اوورال کوئی سکنس ہے تو پھر اوپل اور صفیت بکھرات جو ہے وہ دوا کا کام اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں تقدیر تبدیل اس سے نہیں ہوتی تقدیر اللہ تبدیل کرتا ہے جس نے تقدیر بنائی ہے اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس ہفتے آپ کو کچھ نئے کام کرنے کو مل سکتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو انشاءاللہ مالی فائدہ ہوتا وہ نظر آئے گا بلکہ آپ کی ریپیٹیشن جو ہے وہ بھی بہتر ساکھ جو ہے وہ بہتر ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ کاروباری افراد جو ہیں ان کو ایک نئی پارٹنرشپ کی آفر جو ہے وہ ہوتی نظر آ سکتی ہے لیکن فیصلہ آپ نے پوچھ کے مشورہ کر کے سوچ سمجھ کے پھر کرنا ہوگا اپنے موجودہ وسائل کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہیں اور کچھ مخالفین کی وجہ سے آپ کو اپوزیشن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے خاص طور پر اگر آپ کا تعلق سیاست سے ہے تو اچھا اور ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کو کچھ اہم کاموں کو نمٹانے کے لیے دوسرے شہروں میں یا دوسرے ممالک میں ٹربل کرنا پڑ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے نتیجے اس ان سفروں کے نتیجے میں آپ کو آپ کے ایمز پورے ہوتے ہوئے دکھوائے گا کامیاب بھی عطا ہوگی انشاءاللہ اور اس ہفتے یہ ہے کہ خواتین کو ہاؤس وائفز کو میریڈ جو ہیں خواتین خاص طور پر ان کو اپنی صحیح کا خیال لکھنا ہوگا اور جو ان مارڈ خواتین ہیں ان کو اپنی جلد کی حفاظت کرنی ہوگی اس ہفتے جلد کے متاثر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں ہاؤس وائفز کو میں یہ کہوں گا کہ سوال والوں کی طرف سے آئے دن کوئی نہ کوئی ان دنوں آپ مسئلے کا سامنا کر رہی ہیں ابھی ان دنوں میں بھی کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے رویے پہ آپ تھوڑا سا نظر سانی کر کے سٹریٹیجی بنا کے اس کو ہینڈل کر لیں اور دوسروں کو آپ نے باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا پیر والے دن کوشش یہ کرنی چاہئے کہ آج آپ بات کم کریں اور سنیں زیادہ اور تقرار اور بحث مباعثہ جو ہے وہ جھگڑے کا سبب ہدا نخصہ بن سکتا ہے منگل والے دن یہ ہے کہ آپ کو ایک اہم بڑا امپورٹن قسم کا خوش قسمتی کا موقع جو ہے وہ انشاءاللہ مل سکتا ہے اس سے آپ نے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے بہت والے دن یہ ہے کہ مایوسی والے خیالات کو ڈپریشن کو نیگٹیوٹی کو ذہن میں بالکل جگہ نہیں دینی کیونکہ اس دن ان فلکس ہوگا بوجھ ہوگا ان نیگٹیو چیزوں کا آپ کے دماغ پر آپ نے جگہ نہیں دینی اور جمعہ رات والے دن جو ہے موجودہ مسئیبت سے چھٹکارہ پانے کے لیے کسی بھی دوست سے سہیلی سے قریبی سے مدد لیں مدد تو اللہ طرح نہیں کرنی ہے اللہ نے وسیلہ آپ کے لیے بنا دینا انشاءاللہ جمعہ والے دن یہ ہے کہ جو افراد کوئی نیا بزنس کوئی نئی جوب سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اچھا دن ثابت ہو سکتا ہے ہفتے والے دن یہ ہے کہ کاروباری افراد کو ایڈیشنل جو سپورٹ ہے اچھے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ اور اتوار والے دن یہ ہے کہ اپنے ٹیمپر کو کنٹرول رکھنا ہے ورنہ کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی آپ کا مزاد جو ہے وہ بگڑ سکتا اور پورا دن جو ہے وہ بیٹ ٹیسٹ کے ساتھ گزر سکتا تو احتیاط کیجئے گا ناظرین اگلا برچ جو ہماری اس ہفتے کی ریڈنگز کے لیے ہے وہ ہے برچ اقرب جس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں سکورپیو چوبیس اکتوبر سے بائیس نومبر تک کا ٹائم ہے اس کا اور حاکم سیارہ اس کا مریخ اور وہ لوگ جن کا اپنی ڈیٹو برٹ یاد نہیں ہے اور ان کے نام جو ہیں وہ نون سے یا یہ سے شروع ہوتے ہیں ان کا برج بھی سکورپیو یعنی اقرب ہے منگل کا دن آپ کے سیارے ستارے سے منصوب ہے دن سارے اللہ تعالیٰ کے بہترین ہیں نو نمبر جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر کنسلر کیا جاتا ہے اگر اللہ کا حکم ہو تو اور سرخ رنگ کرمزی رنگ جو ہے برک ریڈ کلر جو ہے وہ آپ کی شخصیت پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھے اثرات مرتب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہے تقدیر جس نے بنائی ہے وہ اللہ رب العزت ہے وہی تبدیل کر سکتا ہے ہاں مرجان گارنٹ اور ٹوپیز جو ہیں وہ اگر آپ کے کوئی ہیلتھ کے ایشوز ہیں سیکلوجیکل یا فیزیکل اس کے اندر بطور دوا اللہ کے حکم سے جو ہے وہ آپ کی شفاہ کا باعث اللہ ان کو بنا سکتا ہے اب آ جاتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی ریڈنگ کی طرف میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جلد بازی کی عادت ہے نا اس کو ٹھیک ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور آپ جو چذباتی ہو جاتے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی جن میں آپ کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے وہ اس جذباتی پن کے وجہ سے آپ کے بہت سارے بگڑے ہوئے بنے ہوئے کام جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس ہفتے میں کچھ ایمپورٹنٹ ڈیسیئنز جو ہیں وہ آپ غیر جذباتی انداز میں لیں ڈیسیئنز اسی میں آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے اور کوئی دور کا دور دور کا رشتدار کوئی دوست آپ کے لیے کوئی مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کوئی قریبی جس کو آپ اپنا بہت زیادہ سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے غلط مشورہ آپ کو دے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے آپ کو اس موقع پر چکرنا رہنا چاہیے اور ابھی فیلحال ابھی ریسنٹلی جو آپ نے سوشل میڈیا پر کسی کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ بنایا ہے یا دوستی کی ہے کوئی بزنس کا تعلق ہے کوئی بھی ہے تو وہ کامپلیکیشنز کی طرف جا سکتا ہے شادش حدہ خواتین اور حضرات جو ہیں ان کو سسرال والوں کی طرف سے کچھ چیزوں میں احتیاط کرنی ہے یعنی بات چیت ملاقات کے دوران احتیاط جو ہے وہ برتنی ضروری ہے اور سکورپیو جو خواتین ہیں ان کے ریلیشنز جو ہیں اپنی ساز کے ساتھ کچھ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ سکورپیو ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کشیدگی کا محول ہے کشیدگی کا تو آپ اپنی زد کو چھوڑ دیں ایگو جو ہے اس کو سائٹ پہ کر دیں پیر والے دن جو ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ ریل اسٹیٹ زمین جہداد کے کام سے منسلک ہیں تو آج کے دن آپ کی ایک اہم بھی ہو سکتی ہے منگل والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کو آج کسی عالی عوضے پہ فائز شخص سے ملنا ہے تو اس کے لئے آپ فرسٹ ہاف اپ ڈی دے جو ہے اس کو سیلکٹ کیجئے بدھ والے دن جو ہے مخالفین جو ہے آپ ان سے ہوشیار رہیں وہ آپ کے لئے نئی پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور جو مرات والے دن جو ہے جس کام کو بھی آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے جو ریسورسز ہیں ریسورسز ان کے اوپر ضرور نظر ڈالیں بہتری رہے گی انشاءاللہ جو مرات والے دن یہ ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو خواہشات ہیں ان کو آپ کا پوری پورا کرتے ہوئے نظر آسکتے ہیں ہفتے والے دن آپ کا دن جو ہے مصروف گزرتا ہوا نظر آسکتا ہے اور شام کے وقت آپ کسی رشتہ دار کی عیادت میں پہ جا سکتے ہیں اور اتوار والے دن جو آپ کی گھریلو مصروفیات گھر کے کام ریپیرز یہ آپ کرواتے ہوئے نظر آسکتے ہیں ناظرین اگلا بورج ہمارا اس ہفتے کے لئے بورج قوس ہے سیجیٹریس اس کو کہتے ہیں انگلیش میں 23 نومبر سے 21 سسمبر تک کا اس کا ٹائم ہے آکیم سیارہ مشتری اور وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں یا پتہ نہیں ہے اور نام کا پہلا حرف فے ہے ان کا تعلق بھی بورج قوس یعنی سیجیٹریس کے ساتھ ہے جس سے مصروف دن جو ہے وہ جمعرات کا ہے دن سارے بہترین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن نمبر آپ کا تین ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ہے سبد رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل رنگ اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے اور فیروزہ وہ پتہ رہے کہ جو اللہ کے حکم سے آپ کے روحانی معاملات جو ہیں ان کی میتری کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے اچھا اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے میں بہت سے ایسے معاملات آئیں گے جن میں آپ کو لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور آپ اپنے روائے میں اگر تبدیلی لے آئیں گے لچک والی تو آپ کو مالی فائدہ سماجی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ اور کوشش یہ کریں گے اس ہفتے میں اپنی جو پروفیشنل آپ کی مصروفیات ہیں پیشہ ورانہ جو مصروفیات ہیں ان سے آپ گھرے لو معاملات کو جو آپ کی گھرے لو معاملات ہیں ان کے لیے بھی ٹائم نکال لیں کیونکہ جو آپ کی ہیں نا پروفیشنل مصروفیات وہ زیادہ ہوں گی اس ہفتے میں ایسا لگتا اور ماضی میں جو کی گئی غلطیاں ہیں ان سے آپ کو سبق سیکھنا ہوگا اور اس ٹائم میں کوئی پرانا دوست جو ہے کو آپ کی مدد کو آ سکتا ہے اور کاروباری افراد جو ہیں اگر اس ہفتے میں کسی نئی شراکت کی پیشکش اگر آپ کو ہو رہی ہے پارٹنرشپ آفر ہو رہی ہے تو سوچ سمجھ کہ آپ اس کو قبول کر لیں اور جس مالی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کے لیے آپ کسی دوست کی ہیلپ سے اس کو اللہ کی میرے معنی سے اوورکم کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ نے اپنی صحت کا خیال لکھنا ہے نیدے اور جل سے ریلیٹڈ اگر معاملات آپ کے خراب ہو رہے ہیں آپ نے نظر انداز نہیں کرنے اچھا اس ہفتے یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی زائد اخراجات جو ہیں ان سے آپ کا واسطہ پڑ جائے گھر کا بجٹ جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے پیر والے دن یہ ہے آپ نے اجنبی افراد سے مالی موہدہ کوئی بھی لین دین ہے کرز ہے اس کا لینہ دینا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے خدا نہ خاصتہ بعد میں پریشانی نہ ہو سکتی ہے منگل والے دن جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے قد سے بڑی چھلانگ مت لگائیے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے لیمٹ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کرنے کا وہ پلان کیجئے تاکہ بعد میں آپ کو خدا نہ خاصتہ کوئی پریشانی نہ ہو بدھ والے دن یہ ہے کہ جس دوست نے آپ کا فائنینشل ہیلپ کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا جمعہ رات والے دن یہ ہے کہ کسی اہم تقریب میں آپ کو شرکت کرنے کا موقع ملتا ہوا نظر آتا ہے جمعہ والے دن یہ ہے کہ صبح کا جو وقت ہے کچھ شام کے وقت سے بہتر ہو سکتا ہے کچھ اچھی چیزیں کچھ اچھی خبریں کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے اور ہفتے والے دن یہ ہے کہ جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کا گھرے لو کام کاج میں زیادہ وقت جو ہے وہ صرف ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے اتوار والے دن جو ہے ایک خاندانی مسئلہ حل کرنے کے لئے آپ سے مشورہ کیا جا سکتا ہے اور آپ کا ٹائم اپنی فیملی یا ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ گزرتا ہوا وہ نظر آ سکتا ہے جی ناظرین اگلا برج ہے برج جدی کیپریکون جس کا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے بائیس دسمبر سے اور رہتا ہے بیس جنوری تک حاکم سیارہ آپ لوگوں کا زہل یعنی سیٹن ہے اور جن لوگوں کو اپنی تاریخیں پیدایشیاد نہیں ہے اور ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ زے، زال، زوے، گاپ، سین، خے اور جیم ہیں ان کا تعلق بھی برج جدی کے ساتھ ہی ہے آپ سے منصوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے وہم نہیں پالنا دن سارے اللہ تعالیٰ کے اچھے دن ہوتے ہیں آٹھ جو نمبر ہے وہ آپ کا لکی نمبر کمسیلر کیا جاتا ہے اور خاکی رنگ، نیلا رنگ، سیاہ رنگ اس کے علاوہ سیاہ اکیق، نیلم، گارنٹ یہ وہ رنگ اور جیم سٹونز ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ کو ان سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اچھا اب تقدیر نہیں اس سے چینج ہوتی فائدہ یعنی کوئی جسمانی بیماری ہے کوئی نفسیاتی علچانہ ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے وہ اچھا اب آجاتے ہیں آپ کی ریڈنگ کی طرف آپ کے میں یہ کہوں کہ بہت سے کام جو ہیں وہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے اس ہفتے اگر آپ نے کسی دوست سے کسی عزیز سے کوئی توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں وہ توقعات پہ پورا اترتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے اور یہ ہے کہ کچھ آپ کے ہیڈن اینیمیز جو ہیں وہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے باقی یہ ہے کہ مالی وصلہ آپ کا ایک بڑا انشاءاللہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا جو ملازمت پیشہ افراد ہیں کیپریکونٹ ان کے دفتری محال میں کشیدگی کا سامنا ان کو کرنا پڑھ سکتا ہے اور جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ جو گھریلو مسائل ہیں بچوں سے بچیوں سے ریلیٹڈ ان کے سسرال سے ریلیٹڈ آپ کے اپنے گھر سے ریلیٹڈ اس ہفتے میں ان مسائل کو آپ نمٹاتی ہوئے نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی خاص مدد بھی فرمائے گا انشاءاللہ اور اگر ہم دیکھتے تو ایک نئی کوئی ذمہ داری کوئی نئی ذمہ داری جو ہے اگر آپ کاروبار میں ہیں جوب میں ہیں نئی ذمہ داری کوئی بوجھ جو ہے وہ آپ پہ آ سکتا ہے اور غیر شادی شدہ خواتین و حضرات جو پسند کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں ان کو جو بزرگوں کی مخالفت کا سامنا تھا وہ کسی حد تک بزرگ جو ہیں وہ مائل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بہتری کی طرف اور یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا پیشنس کا کام کریں وہ آپ کی جو ہے فیور میں انشاءاللہ آ جائیں گے پیر والے دن یہ ہے کہ غیر متوقع طور پر آپ کو فائدہ ہونے کی امید جو ہے وہ پیدا ہوتی یا نظر آ سکتی ہے بیارہ انہیں ملک سے آپ کو اچھی خبر کا حصول ہو سکتا ہے منگل والے دن یہ ہے کہ پہلے پہر آپ جو بھی پہلے پہر جو بھی آپ کام کریں اس میں جلد بازی نہ کریں ورنہ یہ ہے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن آپ کے توقع کے برعکس نکل سکتے ہیں بدھ والے دن یہ ہے کہ جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کو سسرال والوں کی طرف سے تھوڑا سا خدا نہ خاصتہ کوئی ٹاف ٹائم جو ہے وہ دیکھنا پڑ سکتا ہے مگر آپ تدبیر کے ساتھ کیونکہ کیپریکون خواتین جو ہیں اور مرد حضرات بھی تدبیر والے لوگ ہوتے ہیں اب تدبیر کے ساتھ اس کا انشاءاللہ حل نکال سکتے ہیں اور نکالتے ہو نظر آ سکتے ہیں جمعہ رات والے دن یہ ہے کہ گھر پہ کچھ چھوٹی سی دعوت کا اعتمام ہو سکتا ہے جمعہ والے دن یہ ہے کہ آفٹر جمعہ پریئر آپ کو کسی امپورٹنٹ کام کے لیے کسی عزیز کی رشتدار کی دوست کی ہیلپ کی ضرورت جو ہے وہ پڑ سکتی ہے ہفتے والے دن یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا آپ کسی نے وعدہ کیے ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی محرمانی سے جو ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے اور جو خواتین ہیں میں ان سے کہوں گا کہ صحت کا خیال آپ نے رکھنا ہے خاص طور پر کھانے پینے والے معاملات کے لیے اعتمار والے دن یہ ہے کہ چھوٹی کا دن جو ہے وہ رشتداروں کے ساتھ آپ کا فیملی ایشیوز کے اوپر اور بچوں کے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اوپر دسکشن یا سلویشن کرتے ہوئے وہ گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے ناظرین ہمارا اگلا بچ اس ہفتے کی دسکشن میں آئے گا وہ ہے بچ دلو جس کو ہم انگلیش میں ایک ویلیس کہتے ہیں اکیس جنوری سے انیس فروری تک اس کا ٹائم ہے آکین سیارہ کنونشنل اسٹرولوجی میں اس کو زہل سے بھی پڑھا جاتا ہے اور مارڈرن اسٹرولوجی میں اس کو یورنس سے بھی پڑھا جاتا ہے اور وہ خواتین و حضرات جن کو خاص طور پر اپنے اپنے تاریخ پیدائش کا نہیں معلوم مگر ان کے نام انگلیش کے ورڈ اس سے شروع ہوتے ہیں یا سین شین سے اور سواد سے شروع ہوتے ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ بھی برج دلو کے ساتھ ہے آپ کے ستارے اور سیارے سے منصوب جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے دن سارے اللہ تعالیٰ کے بہترین ہوا کرتے ہیں لکی نمبر جو ہے آپ کے لئے چار ہو سکتا ہے اگر اللہ کی مرضی ہے تو اور نیلا رنگ جو ہے اس نے نیلا رنگ ہلکا نیلا ہے گیرہ ہے نیوی بلو ہے یہ لاجورد نیلم اور جو ایمیتھسٹ جو ہے یہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں تقدیر تو نہیں ان سے تبدیل ہوتی مگر اللہ چاہے تو کوئی بیماری ہے کوئی پرابلم ہے کوئی سیاتی ہے کوئی فیزیکل ہے تو وہ دوا کے طور پر اللہ تعالی ان کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ آپ کے لئے شفا کا باعث بن جائیں اچھا اب آپ کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں اس ہفتے میں کچھ ان ایوائیڈیبل ریزنز کی وجہ سے آپ اپنے جو پلانز ہیں ان کو چینج کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور کوئی دوست ہے رشتدار ہے کوئی قریبی آپ کا عزیز ہے آپ کا کوئی کلیگ ہے اس نے آپ کی کسی ہیلپ کا وعدہ کیا تھا پچھلے دو تین ہفتوں میں وہ تھوڑا سا ریویو کرتا ہوا نظر آئے گا اپنے اس جسین اور مقرے گا نہیں مگر تھوڑا سا ٹائم لے لے گا اور یہ ہے کہ جو جوب چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا جو جو ایکویرینز نئی جوبز میں جانا چاہ رہے ہیں اس ہفتے آپ کو نئی آفرز ہوئے ہیں اللہ کی مہربانی سے وہ آتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو ٹھوڑا سا اپنے وہ ایک جو جھجک والا محول ہے اس سے باہر نکلی اور اپنے جو ریسورسز ہیں دوست احباب بہن رشتہ دار بہن بھائی ہیں ان سے کہیں کہ آپ کے لئے ریکمینڈیشنز وہ آہ ارینج کریں اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ آہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں دوسروں سے کہ چند خاص معاملات جو ہیں آپ کے مثال کے طور پہ آپ کی شادی سے ریلیٹڈ معاملات میں آپ کی ہیلپ کر دیں گے اچھا رشتہ کوئی اچھا پروپوزل جو ہے وہ اگر آپ کے لئے آہ اس کے لئے ارینج کر دیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھئے کہ اس ویک میں ایسے ایسے لوگ آپ کو آہ ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ دیں گے آپ کی جابز کے حوالے سے بھی اور ریلیشنز کے رشتے کے حوالے سے بھی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اچھا اور جو کاروباری افراد ایسے لوگ ہیں جن کو لگاتار کوئی لاؤس ہو رہے ہیں چھوٹے بڑے اس وقت جو ہے آہ ان کا جو لاؤس ہے اس کو پروفٹ میں چینج کرنے کی ان کی کوئی نہ کوئی جو تدبیر ہے وہ انشاءاللہ کارگر ثابت ہوتی وہ نظر آئے گی اور آپ کا جو پروفٹ ہے وہ پھر سے مینٹین ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور جو ینگسٹرز ہیں جو مطلب نارمل ریلیشنشپ میں نہیں ہیں چھپائے ہوئے ہیں تو ان کے جو معاملات ہیں وہ اوپن ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور ریلیشنشپ جو ہیں وہ اس وجہ سے خراب ہونے کا باعث بھی بن سکتے ہیں مطلب اس طرح کی چیز اگر اوپن ہوتی ہے اور اس لئے کوشش یہ کریں کہ اول تو ان چیزوں میں جانا ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ جاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں پیر کا دن جو ہے آپ نے جس کام کا ارادہ کیا ہے اس کو کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے منگل کا دن یہ ہے کہ کسی اجنبی پہ بھروسہ آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے کیونکہ چیٹنگ کا امکان ہے بودھ والے دن یہ ہے کہ خواتین خاص طور پر جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ اپنا بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھیں بلڈ پیشر چیک کروائیں اپنی دوا اگر آپ کھا رہی ہیں تو اس کو وقت پہ کریں مس نہیں کریں اس میں جمعہ رات والے دن یہ ہے کہ آج آپ کو کرس کے لین دن میں احتیاط کرنی چاہیے مالی امور میں بہتری ان کے بارے میں آپ پلانیں ہی ضرور کریں گے مگر کرس ایوائیڈ کیجئے گا جمعہ والے دن یہ ہے کہ بعد نماز جوہاں کوئی اچھی خبر انشاءاللہ ملتی ہوں نظر آ سکتی ہے اچھا ہفتے والے دن وہ کیپریکونینز جو زمین اور جہداد کے کام کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں آپ کی آج ایک اچھی تگڑی قسم کی جو ڈیل ہے وہ ہوتی ہے نظر آ سکتی ہے اتوار والے دن یہ ہے کہ چھٹی کا دن جو میریڈ لوگ ہیں وہ تو بچوں کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو ان میریڈ ہیں وہ اپنے جو پینڈنگ کام ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بہن بھائیوں سے ملنا ملانا دوستوں سے ملنا ملانا وہ نظر آتا ہے ناظرین لاسٹ بٹ نوٹ ڈیلیسٹ سپائسز کی بات کرتے ہیں برج ہوت کی جس کا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے بیس فروری سے اور رہتا ہے بیس مارچ تک حاکم سیارہ اس کا جو موڈرن اسٹرولوجی ہے اس میں نیپٹون ہے اور ویسے اس کا کنونشنل اسٹرولوجی میں جو پڑھا جاتا ہے وہ ہے مشتری اور جن خواتین و حضرات کو اپنے ناموں کے اپنی ڈیٹوں پر یاد نہیں ہے مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ ڈال ہیں ڈال سے شروع ہوتا ہے چے سے شروع ہوتا ہے ان کا برج بھی برج ہوت ہے جس کا منصوب دن جو ہے سیارے اور ستھارے کا وہ جمعہ رات ہے اور یہ یاد رکھیے کہ سارے دن اللہ تعالیٰ کے بہترین دن ہے آپ کا جو لکی نمبر ہو سکتا ہے وہ تین ہو سکتا ہے اگر اللہ کا حکم ہو اور نیلا رنگ یا سبز رنگ اور اس کے علاوہ زرد اقیق زرد پکھراج بلڈ سٹون رو بھی جو ہے یہ آپ کے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر آپ کے جو صحت کے مسائل ہیں نفسیاتی مسائل ہیں ان میں بطور دوا اللہ کے حکم سے یہ کام آسکتے ہیں تقدیر نہیں تبدیل کر سکتے تقدیر اللہ تبدیل کرتا ہے اچھا اب آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ میں ارز کرتا ہوں یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص اس ہفتے میں آپ کو کوئی ایسا غلط مشورہ جو ہے وہ دے سکتا ہے کہ جس سے بہن بھائیوں میں غلط فہمی شدید قسم کی پیدا ہو سکتی ہے اور نوبت جو ہے لڑائی جھگڑے تک بھی خدا نخواستہ آ سکتی ہے اس موقع پہ آپ نے نہائیت محتاط رویہ اپنانا ہوگا ورنہ ایک خدا نخواستہ نئی پریشانی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اچھا اس ہفتے میں آپ کو کچھ خوشکسمتی کے مواقع بھی حاصل ہوں گے اپنی صلاحیتوں کو صلاحیتوں کو بروے کار لاکر آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مگر سوشل میڈیا کے اوپر اور آپ کے مطبع پیچھے جو ہے آپ کی بیک کے اوپر برائی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے زمین اور جہداد کے لینڈن سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے ساتھ جب بھی ڈیل کرنی ہے اگر آپ کو خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھ بھالکے کی دیئے گا مطبع جلد بازی میں اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو وہ خدا نہ خواستہ نتسان کا باعث بن سکتا ہے اور جو میرٹ خواتین ہیں جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کے ریلیشنز اپنی ساس ساس کے ساتھ تھوڑے سے شک اور شبہ کی بنیاد کے اوپر کشیدگی کی طرف خدا نہ خواستہ جا سکتے ہیں تو آپ بیٹھئے اور بیٹھ یہ چیزوں کو کلیر کر لیجیے پیر کے دن ایسے ہے کہ اب آپ دیکھئے پوری دنیا میں موسم جو ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈلی تبدیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی الیرڈیز نزلہ زکام یا اس طرح کی جو چیز ہے وہ ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ جو چند روز مدب رہ سکتی ہے منگل والے دن یہ ہے کہ کوئی دوست یا کوئی آپ جس کو بڑا سمجھ تھے کہ وہ بڑا اچھا ایڈوائزر ہے بڑا اچھا دوست ہے وہ آپ کو سبز باق دکھا کر ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے بدھ والے دن یہ ہے کہ اور آل پورا دن سوست اور بوریت کا شکار رہتے ہوئے آپ نظر آ سکتے ہیں ہاں شام کے وقت طبیعت آپ کے ایکٹیو ہوتی نظر آتی ہے اور کوشش یہ کریں کہ آج رات آپ اپنی نیند جو ہے وہ پوری کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے جو میں رات والے دن یہ ہے کہ کاروباری افراد جو ہیں ان کو جس پیشکش کا انتظار تھا وہ پیشکش چند کنڈیشنز کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی نظر آ سکتی ہے جمعہ والے دن یہ ہے کہ بڑا کوئی آپ کا رازدار دوست ہے سہیلی جو ہے اس کے ساتھ آپ کو تبادلہ خیال کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کا چھوٹی کا دن ہے نا آج تو آپ اپنے بچوں کی یا چھوٹے بہن بھائیوں کی جو ایڈوکیشن ہے اس کے اوپر آپ توجہ دیجئے وہ توجہ مانگ رہے ہیں آپ سے اتوار والے دن جو پائسز خواتین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ نیگیٹیوٹی اپنے اوپر تاری نہ ہونے دیں کوشش یہ کریں کہ کوئی کسی ایکٹیوٹی میں شامل ہو جائیں کسی عزیز کی طرف چلی جائیں کسی بہن بھائی کو بلالیں اپنے گھر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ عبادات جو ہیں وہ کر لیں ذکر اذکار جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور خواتین خاص طور پر اور آپ یہ کیجئے کہ آپ انرجی کے لیولز جو ہیں اتوار والے دن وہ ذرا تھوڑ اسے ڈاؤن سائیڈ پر جا سکتے ہیں تو کوشش آپ یہ کریں کہ انرجی سے ریلیٹیڈ جو کھانا پینے کی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے استعمال میں رکھیں